سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رانہ امیر محمد آپ سے مخاطب ہوں یہ جناب موسم آج بہت اچھا رہی ہمیار خان میں اور تقریباً صوبوں کے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے آرام فرما رہے ہیں جناب سب کے سب باہر یہ انمول تشریف فرمائیں جناب یہ انمول کا بھائی ہے جی یہ بھی ایسی انمول کا عشتہ دار ہے اور یہ سب بچے جو ہیں نا انمول کل چھ مارک ہو جائے گا انشاءاللہ انمول جو ہے یہ کل اس نے چھ مارک ہونا ہے تو یہ سب بچے اس سے چھوٹے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنی مرضی سے بندہ کھاتے رہتے ہیں یہ بچی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی پراپر ان پر توجہ دیں اور ان کو پراپر خوراک دیں تو یہ بالکل فائدہ ہی فائدہ دین اور دنیا دونوں چیزوں کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمیں جو ہے نا ہمارے رزق میں بانی فرما دیتے ہیں یہ اندر باہر دونوں کھرلیوں میں منڈا پڑا ہوئے سامنے پانی والی کھرلی بنی ہوئی ہے اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے اور یہ جناب یہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا ان کا یہ ایک بڑا سا بنائے ہوئے اس کے اندر یہ رہتے ہیں دو ٹائم ان کو نکالتے ہیں باہر جس کے اندر یہ پانی کے طلاب میں جو کٹے کٹی ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہ انہاتے ہیں وہاں پہ اور جو وچھی ہیں وہ ویسے یہاں پہ ذرا اپنی سامنے چیل کرد بھی کر لیتی ہیں جن سے ان کا نظام حضم بھی درست رہتا ہے اور ان کی شید بھی بہتر رہتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بچہ بہت شید مند ہے مگر اس کا پیڑ لٹکا ہوا ہے تو اس کو شروع سے حضرت تھی یہ یہاں سے نا نکلنے کی تو یہ نکل کے باہر جا کے گھاس کھاتا تھا اس کی وجہ سے اس کے جو نے پیڑ لٹکیا سید اس کی اچھی ہے مگر پیٹ اس کا کچھ نہ کچھ لٹکا ہوا ہے تو اس نے کہا یہ دیکھ لیں یہ کٹھا کر کے دکھا دیا کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ میں ٹھیک ہوں دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مسہوم مسہوم بے زبان جانوروں کے بچوں کو شروع سے ہی ڈاکٹر خالد پرویز صاحب والا کا سٹارٹر ونڈا دیا کریں انشاءاللہ اگر آپ اس فارمولے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا میں اور میرے یہ تمام بچے شروع سے ہی نعرہ لگاتے ہیں شکریہ ڈاکٹر خالد پرویز صاحب شکریہ شکریہ